بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے جس کو سمپلی فائی کرنا ہے ریشنل نمبرز کو سمپل کرنا ہے ناتکہ داد کو سادھا بنانا ہے تو کویسچن نمبر 3 کے تمام پارٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے فارمولاز بھی استعمال ہوں گے تو فارمولاز کو بھی اچھی طرح کرنا ہے تو ہم بڑھتے ہیں ایکسرسائز 4.1 کی طرف کویسچن نمبر 3 ہے درجزیل ناتک جملوں کو مختصر ترین شکل میں لکھیں یعنی جو ریشنل ایکسپریشنز ہیں ان کو سمپل کرنا ہے پارٹ نمبر 1 ہے کچھ یوں لکھا ہوا ہے ایک سو بیس ایکس کی دو وائے کی تین زیڈ کی پانچ اور بٹے میں ہے تیس ایکس کی تین وائے زیڈ کی دو اس کو سمپل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس رقم کو پیپر پر ٹرانسفر کرتے ہیں ایک سو بیس ایکس کی دو وائے کی تین زیڈ کی پانچ بٹے میں تیس ایکس کی تین وائے زیڈ کی دو تو سمپل کریں گے نیچے دوبارہ اس کو لکھا صفر سے صفر کینسل اور تین ایکم تین تین چار بارہ یہ کینسل کر دیا چار آ گیا بٹے میں اوپر ایکس کی پاور کتنی ہے دو ہے نیچے تین ہے اوپر والی پاور نیچے لے آئیں گے چھوٹی پاور بڑی کی طرف آئے گی اب اوپر وائے کی پاور بڑی ہے وائے کی پاور تین اوپر لکھا اور نیچے والی جو پاور ایک ہے اوپر جا کے مائنس ہوگی اوپر زیڈ کی پاور اوپر بڑی ہے زیڈ کی پاور پانچ اوپر لکھا نیچے والی جو زیڈ کی پاور دو ہے اوپر جا کے مائنس ہوگی سمپل کریں تو یہ چار اسی طرح وائے کی پاور تین میں سے ایک مائنس کیا تو وائے کی پاور دو رہ گئی زیڈ کی پاور پانچ ہے پانچ میں سے دو مائنس کیے تو زیڈ کی پاور تین آ گیا اور بٹے میں ایکس کی پاور تین میں سے دو مائنس کیے تو ایکس کی پاور ایک رہ جاتی ہے پاور ایک لکھی نہیں جاتی تو اس طرح ہمارے پاس آنسر آ گیا چار وائے کی دو زیڈ کی تین بٹے ایکس اب اگلے کوئیسٹن کی طرف جانے سے پہلے کچھ فارمولہ سن لیں جو اگلے کوئیسٹن میں استعمال ہوگا اے سکیئر مائنس بی سکیئر اے کا لیدہ سکیئر لیں گے مائنس بی کا لیدہ سکیئر لیں گے تو یہ ہو جاتا ہے اے جمع بی انٹو اے مائنس بی یعنی پہلا میمبر پلاس دوسرا میمبر انٹو پہلا میمبر مائنس دوسرا میمبر تو ایکسرسائز 4.1 کوئیسٹن نمبر 3 اس کا دوسرا پارٹ کچھ یوں لکھا ہوا ہے وہ ہے جی آٹھ اے انٹو ایکس جمع ایک اور بٹے میں لکھا ہوا ہے دو انٹو ایکس کی دو مائنس ایک یہ جو ایکس کی دو مائنس ایک ہے اس پار وہ جو ابھی ابھی فارمولہ آپ کو بتایا تھا ایک کی دو مائنس بھی ایک کی دو وہ استعمال کیا جائے گا تو رقم ہم نے لکھ لی آٹھ انٹو ایکس جمع ایک بٹے دو انٹو ایکس کی دو مائنس ایک اوپر آٹھ ہے اسی طرح ایکس جمع ایک بھی اسی طرح اور نیچے دو انٹو ایکس کی دو مائنس ایک برابر یہ دو اور آٹھ کینسل ہو گیا اوپر دو ایک ہم دو چار دو آٹھا آ گیا اوپر چار لکھیں گے اے اسی طرح آ گیا into x جمع ایک بھی اسی طرح x جمع ایک اور نیچے جو رہ گیا نا x کی دو مائنس ایک اس کا لہیدہ لہیدہ سکیر بنائیں گے x کا لہیدہ سکیر جو x کی دو ہے یہ x کا سکیر ہو گیا مائنس 1 کا لہیدہ سکیر کا 1 کا سکیر لیں وہ تو 1 ہی ہوتا ہے اب اگلے سٹیپ کے اندر جو بٹے کے اوپر رقم ہے چار انٹو ایکس جم ایک یہ اسی طرح آئے گی تو چار اے انٹو ایکس جم ایک اسی طرح ہی آگی بٹے میں ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس یعنی اے سکیئر مائنس بی سکیئر والا فارمولا ایکس جم ایک ہو گیا انٹو ایکس مائنس ایک ہو گیا ایکس مائنس ون تو اوپر ہے ایکس جم ایک نیچے بھی ایکس جم ایک ہے یہ آپس میں کینسل ہو گیا ہم نے ان کو کینسل کر دیا تو یہ سٹیڈنٹ بٹے کے اوپر ہمارے پاس رہ گیا ہے چار اے تو کیا لکھیں گے چار اے اوپر لکھا جائے گا اور نیچے ہے ایکس مائنس ون تو اس طرح ہمارا آنسر آگیا سمپلی فائی کرنے کے بعد مختصر کرنے کے بعد چار اے بٹے ایکس مائنس ایک اور یہی سادہ ترین حالت ہے اس ریشنل ایکسپریشن کی آٹھے انٹو ایکس جم ایک بٹے دو انٹو ایکس کی دو مائنس ون کی سادہ ترین حالت کیا یہ ہے چار اے بٹے ایکس مائنس ایک تو بڑھتے ہیں ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کے کویسٹن نمبر تین کے پارٹ نمبر تین کی طرف وہ کچھ یوں دے دیا گیا آپ کو ایکس جم اے وائے اس کا ہول سکیر ہے مائنس چار ایکس وائے اور بٹے میں ہے ایکس مائنس وائے کا سکیر اس کو سب سے پہلے پیپر پر شفٹ کریں گے پارٹ نمبر تین ہے کویسٹن نمبر تین ہے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون ہے تو اس سے پہلے فارمولہ کچھ سن لیں اے جماع بی کا سکیر برابر ہوتا ہے اے کا سکیر جماع بی کا سکیر جماع کا ٹو ٹائمز اے انٹو بی اور یہ ہو جاتا ہے اے سکیر جماع بی سکیر جماع ٹو اے بی سی طرح اے مائنس بی کا ہول سکیر برابر ہوتا ہے a کا سکیر پلاس b کا سکیر مائنس 2 ٹائمز a into b یعنی a سکیر جما b سکیر مائنس 2ab ان فارمولوں کو اب استعمال کریں گے اس پارٹ نمبر 3 کے اندر تو پارٹ نمبر 3 ہم نے لکھ لیا x جما y کا ہول سکیر مائنس 4x y بٹے میں x مائنس y کا ہول سکیر تو اوپر والا جو سکیر ہے وہ کھولتے ہیں x جما y کا سکیر کھولا تو x کی دو آگے جما y کی دو جمع Y کی 2 اور درمیان میں پلاس ہے تو جمع 2XY یہ حاصل ضرور ہے جمع کا 2XY اور پہلے کیا موجود تھا مائنس کے 4XY پہلے ہی موجود تھا وہ لکھ دیئے مائنس 4XY بٹیم والا سکیئر نہیں کھولیں گے اس طرح سوال سمپل رہے گا X-Y کا ہول سکیئر اسی طرح ہی رہنے دیا تو اوپر کچھ جمع تفریق ہے X کی دو اسی طرح ہی آگیا پلاس Y کی 2 بھی اسی طرح ہی پلاس کے 2XY ہیں مائنس کے 4XY ہیں تو مائنس کے 2XY اوپر آگیا مائنس کے 2XY نیچے X-Y کا مکمل مربع ہول سکیئر اسی طرح X-Y ہول سکیئر اب اوپر کیا ہے ابھی ابھی ایک فارمولہ بنایا تھا X سکیئر پلاس Y سکیئر مائنس 2XY تو اس کے مطابق یہ X-Y کا مربع بن جاتا ہے X-Y کا ہول سکیئر اوپر بھی بن گیا کیونکہ X سکیئر پلاس Y سکیئر مائنس 2XY اس کے ایکول ہوتا ہے نیچے X-Y کا ہول سکیئر لکھا اب وہ بٹے کے اوپر اور بٹے کے نیچے سیم نمبرز ہیں سیم رقمیں آپس میں کینسل ہوگی جب سب کینسل ہو جائے ملٹیپلیکیشن یا ڈوین میں تو 1 رہ جاتا ہے تو اس کا آنسر بھی 1 آ گیا ہے تو پارٹ نمبر 3 کو سیمپل کرنے کے بعد آنسر 1 ملا ہے ایکسرسائز 4.1 ہے کویسچن نمبر 3 ہے پارٹ نمبر 4 کچھ یوں لکھا ہوا ہے X کی 3 مائنس Y کی 3 انٹو X سکیئر مائنس 2XY پلاس Y سکیئر اور بٹے میں ہے X مائنس Y انٹو X سکیئر پلاس XY پلاس Y کا سکیئر اب اس کو پیپر پر ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کے بعد سیمپل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ فارمولیں دیکھ لیں کیوب سے جڑے ہوئے X کی 3 مائنس Y کی 3 علیدہ علیدہ کیوب لے لی X کا علیدہ کیوب مائنس Y کا علیدہ کیوب یہ ہو جاتا ہے پہلا ممبر سائن دوسرا ممبر یعنی پہلا ممبر X ہے دوسرا ممبر Y X مائنس Y پھر ان کے سکیئر X کا سکیئر پلاس Y کا سکیئر اور پلاس X Y تو یہ پارٹ نمبر 4 پہ ہم اپلائی کریں گے X کی 3 مائنس Y کی 3 انٹو X کیر مائنس 2XY پلاس Y سکیئر اور X مائنس Y انٹو X کیر پلاس X Y پلاس Y کا سکیئر تو اوپر کیوب کھول لیں گے پہلے تو اسی طرح لکھا جائے گا کیوب X کی 3 مائنس Y کی 3 انٹو X کی 2 مائنس 2 X Y جمع Y کی 2 یعنی جمع Y سکیئر نیچے بھی رقم اسی طرح یہ بھی لکھیں گے X مائنس Y انٹو X کیر پلاس X Y پلاس Y سکیئر اب کیوب کا مقاب والا فارمولا لگاتے ہو X کی 3 مائنس Y کی 3 کو حل کریں گے تو یہ ہو جائے گا جی X مائنس Y اب انہی میمبرز کے سکیئر لیں گے X کا سکیئر X کی 2 ہو گیا اور Y کا سکیئر پلاس Y کی 2 آئے گا دونوں کے درمیان یہ الید الید کیوب کا فارمول ہے دونوں کے درمیان مائنس کا سائن ہے الٹ سائن ہوا کرتا ہے پلاس اور ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے X Y ہو گیا اس کے بعد آگے ہے جی انٹو X کیئر X مائنس Y X مائنس Y سے X سکیئر پلاس X Y پلاس Y سکیئر نیچے X اس کے ساتھ اور باقی رہ گیا ہمارے پاس X سکیئر مائنس 2 X Y کیا رہ گیا بٹے کے اوپر ایک رقم رہ گئی ہے X سکیئر مائنس 2 X Y پلاس Y کی 2 یہ بھی صحیح ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس کا مکمل مربع وہی فارمولہ X مائنس Y والا فارمولہ تو یہ کیا لکھا جا سکتا ہے X مائنس Y کا مکمل سکیئر بھی لکھ سکتے X مائنس Y کا ہولا سکیئر تو دونوں ہی آنسر سکیئر یعنی کھلا ہوا سکیئر یا سکیئر بند کر دیں دونوں ہی درست ہیں تو اس طرح چوتھا پارٹ بھی کمپلیٹ ہوا تو ڈیا سٹوڈینٹ چوتھا پارٹ مکمل کرنے کے بعد آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والے نئے لیکچر کا اور اہم لیکچر کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اور بروقت آپ کی تیاری ٹھیک طریقے سے ہوتی رہے تو ایکسرسائز فور پوائنٹ ون ہے مختصر کرنا ہے پارٹ علیدہ سکیئر والے فارمولے سے حل کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس کو پیپر پہ ٹرانسفر کیا ایکس جمع دو انٹو ایکس کی دو مائنس ایک بٹے میں ایکس جمع ایک انٹو ایکس کی دو مائنس چار تو جو بٹے کے اوپر رقم ہے ایکس جمع دو وہ تو اسی طرح ہی آئے گی ایکس جمع دو اسی طرح لکھ دیا انٹو آگے علیدہ علیدہ سکیئر بنیں گے جی تو ایکس کی دو ہے مائنس ایک ہے ابھی رقم کو اسی طرح ہی لکھا نیچے ایکس جمع ایک انٹو ایکس سکیئر مائنس چار ایکس کیئر مائنس چار لیں جی اب یہ جو ایکس سکیئر مائنس ایک ہے اور بٹے میں ایکس کی ٹو مائنس فور ہے اس کو حل کرنا ہے پہلی رقم اسی طرح یہ ایکس جمع دو کو اسی طرح ہم نے لکھ دیا آگے بڑی بریکٹ کا استعمال کریں گے اور ایکس کا سکیئر ایکس کی دو جو ہے نا ایکس کی ٹو ایکس کا لہی سکیئر اور اس کے بعد مائنس ایک ہے ایک کا لہی سکیئر اور بڑی بریکٹ کو بند کر دیا بٹے میں ایکس جمع ایک اسی طرح ہی ایکس پلاس ون ان ٹو آگے پھر بڑی بریکٹ لگائیں گے اور یہ جو ایکس کی دو ہے یہ ایکس کا لہی سکیئر بنایا مائنس چار جو ہے یہ مائنس دو یعنی ٹو کا لہی سکیئر اور فارمولا استعمال ہوگا ایس سکیئر مائنس بی سکیئر والا اوپر بھی اور نیچے بھی تو اوپر پہلے تو ہم لکھیں گے ایکس پلاس ٹو انٹو ایکس مائنس ایک اور اب بٹے کے نیچے ایکس جمع ایک اسی طرح لکھا جائے گا ایکس پلاس ون انٹو آگے ایکس کی دو کل ایکس کا لہی دو کل لہی دا یہ ہوگا جی ایکس جمع دو انٹو ایکس مائنس دو اوپر اور نیچے جو کینسل ہوتے ان کو کینسل کیا جائے ایکس جمع دو ایکس جمع دو کے ساتھ یعنی ایکس پلاس ٹو سے کینسل ہو گیا ایکس پلاس ون ایکس پلاس ون سے کینسل ہو گیا تو بٹے کے اوپر دیئر سٹونیٹ رہ گیا ہے ایکس مائنس ون بٹے کو اوپر ایکس مائنس ایک لکھا جائے گا اور بٹے کے نیچے رہ گیا ہے ایکس مائنس ٹو یہ بریکٹ لگانا ہماری مرضی لگا دیں تو ٹھیک نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے تو اوپر ایکس مائنس ون اور نیچے ایکس مائنس ٹو یہ ہمارا سمپل سادہ کرنے کے بعد مختصر کرنے کے بعد اس ریشنل ایکسپریشن کو آنسر آ گیا ہے ایکسرسائز 4.1 ہے پارٹ نمبر چھے ہے ایکس کی دو مائنس چار ایکس جمع چار اور بٹے میں ہے دو ایکس کی دو مائنس آٹ اوپر اکٹھا سکیر بنے گا اور نیچے کومن لینے کے بعد مائنس سکیر بنیں گے تو سب سے پہلے اس کو پیپر پر ٹرانسفر کرتے ہیں لکھا جی ایکس کی دو مائنس چار جمع چار بٹے میں دو ایکس کی دو مائنس آٹ تو جو بٹے کے اوپر والی رقم ہے ایکس ہے یہ ایکس کا سکیر علیدہ ہو اور دوسرا میمبر ہے جی دو ٹو ہے ان کو مائنس چار ایکس بنتا ہے ٹو ٹو دا فور مائنس فور ایکس اور نیچے ہم نے ٹو کومن لے لیا بٹے میں کیا ہے دو کومن لے لیا پھر بریکٹ کے اندر ایکس کی دو مائنس چار آگیا تو اوپر بن جاتا ہمارے پاس ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر بٹے کے اوپر کیا ایکس کی دو ہے مائنس دو کا سکیر ہے مائنس فور ایکس ہی بنتا ہے تو یہ ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر اوپر لکھا گیا اور بٹے میں ٹو کومن ہے وہ اسی طرح لکھا بڑی بریکٹ لگائی ایکس کا الہدہ سکیر آگے مائنس فور جو ہے یہ ٹو کا سکیر بنتا ہے مائنس لکھا اور ٹو کا الہدہ سکیر اوپر چونکہ دو میمبر کا ہول سکیر ہے اس لیے ایک ہی سائن کے ساتھ ایک جیسے سائن کے ساتھ دو دفعہ لکھے جائیں اگر ایک ہی دو ہو نا تو ا ملٹیپلائی بائی ا ہوتا ہے اور یہ x مائنس دو اس کی پاور دو ہے x مائنس دو into x مائنس دو ہو گیا نیچے 2 باہر ہے بریکٹ کے اسی طرح لکھا جائے گا اور x کا سکیر ہے تو ایک دفعہ جمع اور ایک دفعہ مائنس x جمع دو into x مائنس دو آگیا اور بریکٹ لگا دیا اب اوپر اور نیچے x مائنس 2 x مائنس 2 سے کینسل ہو گیا x مائنس 2 اور x مائنس 2 اوپر بھی آگر نیچے بھی آگر کینسل ہو گیا بٹے کے اوپر dear students ہمارے پاس رہ گیا x مائنس 2 بٹے کے اوپر لکھ دیا اور نیچے رہ گیا 2 into x plus 2 x plus 2 تو اتنا بھی آنسر صحیح ہے لیکن اگر ہم چاہیں multiply کر کے لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے آئے وہ ہماری مرضی ہوتی ہے آنسر یہاں تک بھی صحیح ہے اگر 2 کو اندر 2 کو اندر multiply کر دیں 2 x ہو گیا اور جمع 2 2 4 2 4 ہو گیا اس طرح یہ بھی لکھا جا سکتا ہے یعنی x minus 2 بٹے 2 x plus 4 تو dear student اس طرح یہ part number 6 بھی close ہوتا ہے تو exercise 4.1 question number 3 اور part number 7 کچھ یوں ہے 64 جمع 8 into 2 x جمع 2 تو سب سے پہلے part number 7 کو paper پہ transfer کرتے ہیں اور پھر اس rational expression کو سادہ کرتے ہیں تو ساتھوہ part ہم نے لکھا 64 x کی 5 minus 64 x بٹے میں 8 x کی 2 جمع 8 into 2 x جمع 2 تو اوپر 64 بھی common آگیا اور x بھی تو اندر x کی 5 میں x کی 4 رہ گیا minus یہ سارا ہی common آگیا تو 1 رہ گیا اور نیچے پہلے members میں 8x کی 2 جمع 8 میں سے 8 common x جمع x کی 2 جمع 1 آگیا اور آگے dot لگائیں گے آگے 2x پلاس 2 میں سے 2 common ہے 2 مشترق آگیا پہلے 8 common آیا x کی 2 جمع 1 اور 2 common آیا x جم 1 رہ گیا جی اب بٹے کے اوپر 64 x اسی طرح لکھا جائے گا 64 x کو اسی طرح ہی لکھیں گے بریکٹ کے اندے x کی 4 minus 1 ہے تو x کی 4 x کی 2 کا سکیر بنتا ہے درمیان میں minus ہے مربے بنتے ہیں تو بنائیں x کی 2 کا سکیر minus 1 ہے 1 ہی لکھ دیں گے لیں جی اور بڑی بریکٹ کو بند کر دیا بٹے میں 8 اور 2 multiply ہو گیا 16 یعنی 16 آگیا into x کی 2 جمع 1 x کی 2 جمع 1 آگے پھر into x جمع 1 یعنی x plus 1 تو یہ جو 16 ہے نا یہ cancel ہو گیا 16 16 16 4 64 اوپر 4 آگیا x آگیا اور اندر جو الہیدہ سکیر ہے نا اوپر x کی 2 کا سکیر اور minus 1 کا سکیر وہ بھی ایک دفعہ plus اور minus لکھے جائیں گے تو 4x into x کی 2 جمع 1 x یعنی پہلا member plus دوسرا member پھر پہلا member minus دوسرا member بٹے میں اسی طرح x کی 2 plus 1 into x plus 1 تو یہ جو بٹے کے اوپر ہے x کی 2 plus 1 اور نیچے بھی x کی 2 plus 1 یہ cancel ہو گیا اوپر 4x تو رہ گیا جناب اسی طرح تو بچے اوپر باقی x کی 2 minus 1 یہ بھی لہیدہ لہیدہ سکیئر بنتے ہیں x کا لہیدہ سکیئر آگے مائنس کا سائن ہے 1 کا یعنی 1 کا لہیدہ سکیئر ہو گیا اور بڑی بریکٹ کو بند کر دیا نیچے صرف بچا پڑا ہے x جمع 1 یہ اسی طرح لکھ دیا اب بچوں بٹے کے اوپر 4x اسی طرح آئے گا تو 4x کو تو اسی طرح لکھا آگے لہیدہ لہیدہ سکیئر ہیں اس لئے ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس انٹو x جمع 1 انٹو x مائنس 1 پہلا مائنبر جمع دوسرا مائنبر انٹو پہلا مائنس دوسرا مائنبر جب لہیدہ لہیدہ سکیئر اور درمیان میں مائنس اور نیچے x پلاس 1 x جمع ایک اسی طرح ہی آگیا x پلاس 1 سے x پلاس 1 کینسل ہو گیا بٹے میں کچھ نہیں بچا ایک ہی رہ گیا تو اوپر 4x انٹو x مائنس 1 یہ بھی آنسر صحیح ہے لیکن مزید سیمپل بھی کیا جا سکتا ہے 4x انٹو x مائنس 1 یہ بھی آنسر درست ہے اور اگر آپ سیمپل کرنا چاہے تو 4x کو اندر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کرنا ہے تو کر دیں نہیں تو ضروری نہیں ہے تو اس طرح part 7 سکیئر مائنس 4 اس کا ہول سکیئر اور بٹے میں ہے 4 جمع 3x مائنس x سب سے پہلے اس question کو پیپر پر لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو حل کریں گے تو پیپر پر لکھ دیا 9x کی 2 مائنس انٹو x کی 2 مائنس 4 کا ہول سکیئر بٹے میں 4 جمع 3x مائنس x سکیئر تو یہ 9x کی 2 جو ہے نا یہ 3x کا سکیئر بن گیا مائنس کا سائن لگایا آگے x کی 2 مائنس 4 کا پہلے ہی اکٹھا یعنی ہول سکیئر موجود ہے تو فارمولہ یہاں بنے گا 1 کی 2 مائنس b کی 2 والا اب بٹے میں ترتیب لگانی ہے تو لگا دیں ورنہ یہ بھی صحیح 4 جمع 3x مائنس x کی 2 اوپر علیدہ علیدہ سکیئر بن چکے چونکہ جو دوسرا سکیئر ہے زیادہ نمبر بڑی بریکٹ کا استعمال کریں گے بڑی بریکٹ 3x علیدہ لکھا پھر جمع بریکٹ لگاتے ہوئے دوسرا جو ہول سکیئر x کی 2 مائنس 4 چھوٹی بریکٹ استعمال کرتے ہوئے x کی 2 مائنس 4 پھر بریکٹ باندھ بڑی بریکٹ بھی آگے دوسری دفعہ یہ پلاس کیا نا تو آگے مائنس کریں گے تو 3x لکھا آگے مائنس کا سائن اور پھر دوسرا ممبر x کی 2 مائنس 4 x کی 2 مائنس 4 چھوٹی بریکٹ بھی باندھ کر دی اور بڑی بریکٹ بھی باندھ کر دی نیچے والی رقم کو کچھ نہیں کہیں گے اگر ترتیب لگانی ہے تو ترتیب لگائیں گے تو 4 x کی 2 مائنس x کی 2 ترتیب نزول اس کو بولتی جمع 3 x descending order کہتے جمع 4 اب بٹے کے اوپر بریکٹ کو ختم کریں گے تو پہلی رقم بنے گی into 3 x جمع x کی 2 مائنس 4 مائنس 4 into اور دوسری رقم یوں بنے گی 3 x مائنس x کے باہر مائنس ہے تو اندر والے سائن جی مائنس مائنس پلاس 4 ہو گیا اور نیچے اسی طرح مائنس x کی 2 جمع کا 3 x جمع 4 لیں جی یہ ترتیب لگانے کے بعد اوپر تو یہ جو پہلی رقم ہے اس کو بھی ترتیب لگائیں گے تو یہ x کی دو پہلے آگیا جمع کا 3x آگیا مائنس 4 اب دوسری رقم کو لگاتے ہیں نیچے والی رقم کے مطاب مائنس x کی دو جمع 3x جمع 4 اب بٹے میں جو رقم لکھی جائے گی وہ ہے مائنس x کی دو پلاس 3x پلاس 4 لیں جی یہ اوپر اور نیچے سیم ہیں تو کینسل ہو گئی اوپر صرف رہ گیا جی ہمارے پاس عزیز طلبہ x کی دو x کی پلاس 3x مائنس 4 مائنس 4 تو یہی سیمپل کر کے ہمارا آنسر آیا ہے ایڈیر سٹونیٹ اس طرح ایکسرسائز 4.1 ریشنل ایکسپریشنز کو جو ہم نے سیمپل کرنا تھا وہ کلوز ہوا تو میں نے کہا مارکر سے اللہ حافظ لکھتے چلیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دکھا کریں اور میرے لئے اور اپنے لئے دعا کیا کریں مجھے محمد باز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آئندہ ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ تو آخر پہ میرے اور آپ کے لئے دعا اور اس کے بعد ایک شیر پر اینڈ کرتے ہیں گونچتے رہتے ہیں الفاظ میرے کانوں میں گونچتے رہتے ہیں الفاظ میرے کانوں میں تو تو رام سے کہہ دیتا ہے اللہ حافظ